جنگی جو ہمارا سفرانتے کے کرنے تہلی تھا جہرہیت صاحب سمچھا صاحب اور انور دائی صاحب اور میں ہم چاری تھے جو کہ اس کی بائیت میں تھے بابی تو سب جیچڑا ایسا نباتہ فرما رہے ہیں کہ دپلومیٹس ہوتا رہے تھے تلٹی وہ کر رہے تھے پلانی کر رہے تھے اور جو کچھ بھی ہے مسئلہ کی جیسے آج سے مسئلہ ہے نا کہ ڈرون ہم نے بھی جائے رہے تھے مسئلہ چھوٹی بات آپ یہ کلی علی بتائیے کہ میاں نوازشیب کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے جیسے امیہ صاحب پریسر میں آجاتے ہیں بہت جلدی امیہ صاحب پریسر میں تھے امیہ صاحب سوچتے ہیں کوئی اسی رسکر نکالیں کہ پریسر میں نہ دیا امریکان دباؤ میں جو سنشن وغیرہ لگ رہی ہیں بہت سختی سے اس کو کہہ رہتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ موقعہ سے نکل جائے گا جس میں گوھر آیوٹ صاحب تھے سمشاہ صاحب کے فارن سیکریٹی جی جی اور انگوہ رائے صاحب تھے اور میں تھا داردی صاحب جتے ہیں جدامی صاحب اس طرح ہم تو پہلے ہم بات کر رہے تھے اٹھارہ اور بیس کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسس کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوش خبر ہی دیں گے لیکن آپ تو یہاں ڈامرڈ ہو لیں آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ اور بیس میں کو ڈاکٹر ایکیو خان نے خط لکھا مواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اسطیفہ دے دوں گا اور میرے انجنئرز بھی اسطیفہ دے دیں گے اور اٹھائیس صبح کو جب رات کو یہ تھا اہم دیشاہ کے ہمارے اچھڑائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے تو اٹھائیس صبح میں پرائم منسٹر حافظ گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ شعباز شریف صاحب میر پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہیں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیٹس نہیں کریں گے اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں اس کو نکال نہیں سکتے